کچھ لوگ ایسا ترک دیتے ہیں کہ انگریجی انتراشتری یہ بھاشا ہے بلکل نہیں دنیا میں دو سو دیش ہیں ماتر چودہ دیشوں میں انگریجی چلتی ہے باقی کہیں انگریج ہیں اور وہ چودہ دیش وہ ہیں جو انگریجوں کے گلام تھے آسٹریلیا نیوزیلینڈ کناڈا امریکہ پھر برٹین پھر اسکوٹلینڈ پھر آئرلینڈ پھر بھارت پھر پاکستان پھر بنگلہ دیش انہی دیشوں میں انگریجی ہے کیونکہ یہ گلام تھے انگریجوں کے باقی کہیں نہیں فرانس میں فرنچ ہے جرمنی میں جرمن ہے روس میں رشین ہے جاپان میں جیپینیز ہے چین میں چائنیز ہے ڈینمارک میں ڈینیش ہے نییدرلینڈ میں ڈچ ہے سب دیشوں کی اپنی بھاشاں ہیں کوئی دیش انگریجی میں کام نہیں کرتا بات بھی نہیں کرتا اور ان سب دیشوں کے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں کہتا ہوں تم انگری جی کیوں نہیں سیکھتے انہوں نے کہا کیوں سیکھنا مورکوں کی بھاشا ہے اور انگری جی کی مورکھائی ہمیں سمجھ میں آتی ہے پھر بھی ہم اس کو چپکے پکڑ کے رکھیں دنیا میں کسی بھی بھاشا میں اتنی مورکتہ نہیں ہے جتنی انگری جی میں پیوٹی پٹ بیوٹی بٹ بیوٹی بٹ سیوٹی کٹ ہے بیوٹی بٹ ہے تو پیوٹی پٹ ہونا چاہیے کی نہیں اور اگر پیوٹی پٹ ہے بیوٹی بٹ سیوٹی کٹ ہونا چاہیے کچھ اور چھوڑی نہیں ہے اتنی مورکتہ کی بھاشا انگری جی کی مورکھائی کیا ہے ایک جگہ سی اے چھ ہوتا ہے کہ اور ایک جگہ سی اے چھ ہوتا ہے چہ انگری جی کا ایک شفد ہے chemistry سی اے چھ اے چھ اے چھ اے آر آر آئی chemistry ٹھیک ہے تو چپڑا سی اے چھ پی اے آر آر چھپڑا تو یہاں کوپڑا ہونا چاہیے اور اگر CHO P.A.R.A. چوپڑا ہے تو درچہ میسٹری ہونا چاہیے C.H.E.M.I.S.T.E.R.A. اور جب بھی انگری جی کے لوگوں سے بات کرو یہ کیا چکر ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اب ہے تو ہم کر رہے ہیں مورکھوں کی بھاشا ایسی ہوتی ہے انگری جی جو ہے نا بہت 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 ردی بھاشا ہے اس کے پاس شبد نہیں ہے پانچویں شتابگی میں تو یہ بھاشا بنی ہے آپ کو معلوم ہے انگری جی کا اتحاس مشکل سے ہزار بارے سو پندرے سو سال پورا پانچویں شتابگی کے پہلے تو انگری جی ہی نہیں تھی پورے انگلینڈ اور اسکوٹلینڈ اور اس میں لیٹن چلتی تھی انگری جی اس میں سے ادھار لے کے کچھ شبدوں سے شروع ہوئی فرنچ سے ادھار لیا جرمن سے لیا لیٹن سے لیا اس سے لیا کچھ ہندی سے لیا کھچڑی بنا دیا ہوئی شبد نہیں ہے ان کے پاس اتنی گریب بھاشا ہے یہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہے ان کے پاس لے دے کے ایک ہی شبد ہے انکل کاکا ماما موسا پھوپا کاکا کا کا ماما کا ماما موسا کا موسا سب ایک ہی ہے انکل شبد نہیں ہے اور لے دے کے ایک شبد ہے انٹی کاکی بھی ہے مامی بھی ہے موسی بھی ہے سب انٹی یہ بھارت میں تو نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو جتنے بھی رشتے ہیں ہر ایک کے لیے الگ شبد ہے ان کے پاس شبد ہی نہیں اور ایسی مرخطہ کے شبد ہیں سمجھ میں نہیں آتے فادر اللہ کونسا ادھر والا ادھر والا کونسا فادر مدر اللہ کونسی ادھر والی کی ادھر والی مرخطہوں کی بھارت اچھا میں اگر آپ سے ہندی میں یا مراتی میں یہ کہوں کہ یہ ویکتی کسی ویکتی کا سالہ ہے ٹھیک ہے آپ ایک منٹ میں پتہ لگا لیں گے سالہ ہے یا منہ اس کی بہن کا بھائی ہے ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ یہ اس کا جی جا ہے امیڈیٹ میں پتہ لگا لیں گے انگریجی میں سالہ اور جی جا دونوں کے لیے ایک ہی شبد ہے بردر ان لاؤ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سالہ ہے کہ جی جا ہے ہے مرخوں کی بھاشا کی نہیں اب یہ مرخوں کی بھاشا میں ہم فسے ہوئے ہیں اور اپنے کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں اور یہ مرخطہ پتہ ہے کہاں تک جاتی ہے ہم ہندوستانی لوگ انگریجی کے چکر میں فس کے ہمارا کچرا ہو گیا نہ ہم انگریج ہو پائے نہ بھارتی رہ پائے آدھے انگریج آدھے بھارتی وہ کیسے ہے کسی کے گھر میں جاؤ تو پتہ جی کا نام رام دیال ماتہ جی کا نام گائتری دیوی بیٹے کا نام ٹنکو اب میں پوچھتا ہوں یہ رام دیال اور گائتری دیوی کا ٹنکو کہاں سے آئے اور جنہوں نے نام رکھا ہے نا ٹنکو ان کو پوچھتا ہوں آپ کو اس کا ارث معلوم ہے ٹنکو انگریجی کی ویبسر ڈکشنری میں ٹنکو کا ارث ہے آوارا لڑکا جو باپ کی نہ سنے ماں کی نہ سنے وہ ٹنکو ہے اور یہاں اچھے خاصے اپنے بیٹے کو آپ ٹنکو بول بول کے ٹنکو بنا رہے ہیں کیا مرکھتا کے نام رکھے کیسے کیسے نام رکھتے ہیں ڈبلو ببلو پنکو ٹنکو ببلی ڈبلی ٹوینکل ڈیمپل کیا مرکھتا کچھ ناموں کی کمی ہیں اپنے سنسکرت میں مراتھی میں ہندی میں کیوں آپ یہ فالتو انگریجی نام اور ایسی مرکھائی ہے اس دیش میں انگریجی کے نام پہ کبھی کبھی کچھ گھروں میں میں چلا جاتا ہوں بھوژن آدھی کرنے کے لیے کیونکہ میں بھوژن ہوتل میں نہیں کرتا ٹھہرتا بھی ہوتل میں نہیں کسی کے گھر میں ٹھہرتا ہوں کھاتا بھی گھر میں ہوں تو اکثر گھروں میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں انگریجی کی مورخائی دکھائی دیتی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے میں کسی کے گھر میں گیا ڈلی تو ان کے ایک چھوٹے سے بیٹے کو ماتا پیتا نے میرے سامنے لاکے کھڑا کر دیا یہ ہمارا بیٹا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے یہ بہت ہوشیار ہے میں نے کہا اچھا یہ بہت اچھی کویتہ ہیں سنا تھا میں نے کہا سنواؤ جو تو انہوں نے کہا بیٹے پویم سنا انکل کو میں نے کہا میں انکل تو نہیں کھنے لگے پھر کیا ہے میں نے کہا کھاکا بنالو ماما بنالو کچھ بنا لو انکل تو نہیں جو سویدہ ہے بنا لو ماما بنالو کاکا بنالو کچھ کر لو تو پھر بچے نے کویتہ سنانا شروع کیا rain rain go away come again another day little baby wants to play میں نے بچے کو پوچھا تم کو ارث معلوم ہے اس کویتہ کا نہیں معلوم کیوں سیکھا مممہ نے سکھایا مممہ کو پوچھا آپ کو ارث معلوم ہے نہیں معلوم کیوں سکھایا اس کے ٹیچر نے سکھایا ٹیچر کو فول لگایا آپ کو ارث معلوم ہے اس کویتہ کا نہیں معلوم کس نے سکھایا ہمارے ٹیچر نے سکھایا اب مورکوں کے مورک کویتہ سکھا رہے ہیں rain rain go away come again another day پھر میں نے اس بچے کو سمجھایا اس کویتہ کا ارث ہے بارش بارش تم چلی جاؤ یہاں مت آؤ کیونکہ مجھے کھیلنا ہے اب بھارت کے بچے یہ کویتہیں گائیں بارش بارش تم چلی جاؤ بھگوان نے اگر کویتہ سن لی تو بارش کو واپس بلا لے گا یہاں بارش ہوگی نہیں اور ساٹھ ٹک کا شیتی بارش پر اس دیش میں جندہ رہتی ہے وہاں اگر بارش نہیں ہوگی آپ بھوکے مریں گے میں بھوکا مروں گا شیتکری بھوکا مرے گا تو بھارت میں اس کویتہ کی گرج کیا جرورت کی ایسے مورک لوگ انگریجی میں کویتہ پھر اس کی آئینیں بچے کی آئینیں کہا پھر کون سی کویتہ سکھاؤ تو میں نے کہا کویتہ سکھاؤ یہ کویتہ سکھاؤ یہ کویتہ بھارت کی آتما ہے آتما کیوں ہے جس دیش میں ساٹھ ٹک کا شیتی پاؤس آدھارت ہے اس دیش میں پاؤس کو بلانے کی ہی کویتہ ہو سکتی ہے بھگانے کی کیسے ہو سکتی تو ہمارے بچوں کو تو یہی سکھانا چاہیے بارش بارش تم جلدی آؤ بار بار آؤ میں تم کو پیسہ دینا چاہتا ہوں اس لیے آؤ یہ بھارت کی کویتہ ہے انگریجیوں کی کویتہ رین رین گوا گئے کویتہ بھی جو ہوتی ہے وہ اپنی جرورت اپنی سنسکرتی اپنی سبیتہ اپنی پرمپرہ سے نکلتی ہے انگریجیوں کی سنسکرتی انگریجیوں کی سبیتہ ان کی پرمپرہ ہم سے بلکل الگ ہے انگلینڈ میں بارش کبھی بھی آتی ہے یوروپ میں بارش کبھی بھی آتی ہے وہاں کے بچے شام کو باہر کھیل نہیں سکتے کبھی بھی موسم خراب ہو جاتا ہے اس لیے وہ کویتہ گاتے ہیں رین رین گو اوے ہمارے ہاں تو بارش سال میں صرف تین مہینے آتی ہے اور اس کا پورے دیش کی ارثویوستہ نشچت ہے تب ہی اس دیش میں بارش آدھارت بہت سارے ساہت لکھے گئے ہیں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارے دیش میں مہاکوی کالی داش نے جو میگوں کا ورنن کیا ہے اور اس میں سے جو اتصاہ اتپن ہوتا ہے سن کر بول کر وہ ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے کیونکہ جرورت ہے ہماری مہاکوی کالی داش انگلینڈ میں نہیں ہو سکتے جو میگوں کا اتنا سندر ورنن کر سکتے وہ ضرورت ہے ہماری تو ہم تو ہماری ضرورت سبیتہ سنسکرتی پرمپرہ میں سلیں گے انگریجوں کی سبیتہ سنسکرتی پرمپرہ سے ہماری ضرورت پوری نہیں تو اس انگریجیت کو چھوڑیے آپ بہاشا کو چھوڑیے انگریجوں کو آپ نے چھوڑ دیا سبیتہ سنسکرتی